بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لاکھوں کروڑوں سلام اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ابھی جب میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے میڈم نے حکم دیا کہ کچھ بات کرنی ہے تو میں کیا بات کروں گا کیونکہ آج تین خوشیوں کا دن ہے سب سے پہلے تو کل ہماری درہ رزیر گزی دوسری چیز کہ ہم آج اپنی چودہ آگست یعنی کہ آزادی کے جشن کو منا رہے ہیں اور تیسری جو خوشی تھی مجھے اور جو تیسری خوشی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ گرونل مارل سکول کے بچوں کا ٹرن آؤٹ ان کا طریقہ کار دے کر مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کسی خوشی ہیڈکوارٹر میں آگیا ہوں جو بچوں کا ڈریل کا ایک سٹیڈرڈ تھا یا جو بچوں کا ایک رسپشن کا انداز تھا یقین کریں کہ یہ کسی بھی ایک اچھی خوشی ہیڈکوارٹر کی نشانی ہوتی ہے تو یوں لگا کہ جیسے میں اپنی یونٹ میں پھل رہا ہوں تو یہ تمام جو کمپلیمنٹس ہیں یہ سپیشل پرنسپلز احبان ان کی پوری ٹیم اور سپیشل ہمارے بزرگ جو میرے سامنے گھڑے ہیں میں نام نہیں جانتا ہوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق فور سے رہا ہے اور انہوں نے بچوں کو ٹرین کیا ہے وہ جو سفید ٹوپی والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ایک فوجی ہے آئی تینک کہ یہ فوجی ریٹائیڈ ہے ان کمپلیمنٹس کے بعد جو اپنی بات کروں گا وہ صرف دو نکتوں کے اوپر میں اپنی بات کروں گا چاہتے ہیں ایک نکتہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیٹرین یعنی چودہ آگست کے لحاظ سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ چونکہ سامنے بچے ہیں مستقبل ہیں ہماری قوم کا تو تعلیمی لحاظ سے ہوگا اللہ بھاک نے اس کائنات میں کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں بھیجا ہر نبی کے لیے ایک الگ فخر کی بات تھی ہر نبی کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے کوئی انبیاء علیہ السلام ابراہیمی گون کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور کوئی نبی اس کائنات کے اوپر ظاہری بادشاہت کے اوپر بھی فخر کرتے تھے لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کریں تو ان کا جو فخر تھا وہ ان کا علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو علم ہے وہ انبیاء کی میراس ہے یعنی صرف ہمارے پیارے نبی ہی کی نہیں جو علم ہے وہ کل انبیاء کی میراس ہے تو قابل فخر ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے گھا سے نکلتا ہے وہ جب تک اپنے سکول میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور جب تک واپس اپنے گھا نہیں آتا وہ فرشتوں کی حفاظت میں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سے اور علم کے حصول سے کتنی محبت تھی جنگِ بدل کے بعد جہاں ستر مشرقینِ مکہ کو مجاہدینِ اسلام نے قبضے میں لے لیا گرفتار کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے یہ حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو آپ جزیہ دے کر رہا ہو جائیں تو جو کچھ غریب لوگ ہیں ان کے لئے آپ نے یہ حکم دیا کہ آپ میرے شہر مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو مطلب رہا کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے ساتھ یا علم کے حصول کے ساتھ کتنی محبت تھی اسی جگہ آپ نے فرمایا کہ انا مدینہ تو جو علم وآلی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہوں ابھی ہم علم کے شہر کا احادہ کرنے کا تو تصور نہیں کر سکتے ہم تو علم کا جو دروازہ ہے ان کی شخصیت کا ارہاتہ کرنے کا کوئی انسان روئے کہنات میں سوچ نہیں سکتا لیکن ہم ان کے احکامات سے کچھ علم حاصل کر سکتے ان کی زندگی سے کچھ رہنمائی لے سکتے ہیں اور یہ جو بھی میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات میری اس نوجوان اصل جو آنے پاری ہے جو گلے کے محافظ ہیں سائنسدان ہیں خوجی ہیں ٹیٹر ہیں ٹیچر ہیں جو بڑے وقت بنے گئے انشاءاللہ ان کے لئے مولا علی نے فرمایا ایک دفعہ جا رہے تھے ایک جگہ جا رہے تھے تو پانی کی آبشار گر رہی تھی یہ رات ہی کو میں نے علامہ کمائل مہدری سے یہ سنا اس سے میں یہ بات سنی میں آپ کو سنایا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی مولا کائنات جا رہے تھے تو ایک آبشار گر رہی تھی یعنی پہاڑی سے پانی گر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اس پانی سے ساری کائنات کو روشن کر دیں تو اس سے علامہ کمائل مہدری کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ جو بجلی بنانے کا تصور تھا وہ مولا کائنات نے آئے سے چونہ سو سای پہلے لیا کہ جب پانی آبشار اوپر نیچے گرے گی تو پھر اس سے بجلی بنے گی تو ہم نے صرف مولا کائنات کے یا آقا علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنا ہی نہیں ہے پڑھ کے آج کے لحاظ سے اپنے اوپر لگو بھی کریں کہ آپ نے جو چودہ سو سال پہلے فرمایا اس کا مطلب کیا تھا ابھی علم کے لحاظ سے ایک آخری بات کروں گا کہ مولا کائنات جب کوفہ میں تھے اپنی زندگی زہری زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے تو کسی نے آپ کے کسی صحابی نے آپ سے پوچھا ہے کہ اے مولا آپ کی کوئی حسرت ہے پڑھ کی جو پوری نہ ہوئی ہو تو آپ نے فرمایا ہاں میری چند حسرتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی تو صحابی نزگی کے مولا فرمائیے کیا پورا نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میں آلم تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں اور دوسرا کہ جتنا میں صحیح تھا کسی نے مانگ رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم کے ساتھ اس قدر محبت تھی اس قدر محبت تھی کہ آپ کی زندگی کی حسرت آپ پوری کائنات کے وارث اور مالک ہیں لیکن آپ کی زندگی کی ظاہری زندگی کی جو حسرت تھی کہ مجھ سے جتنا میں آلم تھا کہ اس کو پوچھ نہیں سکا مجھ سے میرا علم آگے جو ٹرانسفر لوگ جو جتنا میں پھیلانا چاہتا تھا وہ پھیل نہیں سکا جتنا میں سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں تو اس چیز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی محراز ہے اور کل انبیاء کی محراز ہمارے نبی کو ملی اور ہمارے نبی کی کل انبیاء کے محراز ملا کر وہ محراز مولای کائنات رہی تو مولای کائنات جس چیز پر فخر کیا کرتے تھے جس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بات بتائی کہ ان کو کتنا اپنے علم کے اوپر فخر تھا کہ آپ نے پوچھا یا اللہ میں آپ سے کیا مانگوں تو اللہ نے کہا کہو ربی زدنی علم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما حالانکہ آپ تو مالک کائنات ہیں آپ صرف کچھ چھپی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ مجھ سے جابی مانگو علم مانگو اسی طرح مولا کائنات کی ایک آخری بات کر کے پھر میں علم والا اپنا چپٹر پروز کروں گا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ یاسین ہے پوری یاسین کا خلاصہ الحمد ہے اور پوری الحمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کی بے کا نکتہ میں علیہ یعنی آپ کی ایسا بہادر شجاہ سخی اس کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا لیکن آپ نے جو فقریہ کلمات کہے وہ کبھی آپ نے اپنی شجاہ کے بارے میں نہیں کہے کہ میں اتنا بہادر تھا کہ میں نے جو ہے وہ خیبر کا دروازہ اکھائے دیا یا میں نے اتنے کو مشرقین کو قتل کیا بہت سے جہنم کیا آپ نے جب بھی فقر کیا اور ان کو اپنے علم سے اس قدر محبت تھی تو ہمیں چونکہ ہم ان کے ماننے والے چاہنے والے ہم ان کے عاشق ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ مولا کئی علم سے محبت کو اپنے اوپر فرض کرنے اور علم حاصل کریں سکولوں سے مدرسوں سے دور نہ رہیں بلکہ علم دوست انسانوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور علم کو پھیلانے آخری بار چودہ اگرس کے حوالے سے کروں گا چونکہ موقع وہ ہے چودہ اگرس کا ہے تو اللہ پاک نے جو بہتر سال پہلے ہمیں یہ جو نعمت دی اس نعمت کے بارے میں میں صرف دو واقعات پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت دوں گا پہلی سال یہ کسی سیاسی احریک کی وجہ سے نہیں بنا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے منشور اور ایجنڈے کی وجہ سے نہیں بنا یہ ملک بنا ہے تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ بنا ہے ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1948 میں جب ہمارے پیارے قائد محمد علی جناب بما تھے تو قرن الالہی برد ان کے معالج تھے قائد یعظم سنو نے ایک بات کی اور کہا کہ جب میں دنیا میں نہ رہوں تاں بھی یہ لوگوں کو بتانا پہنے مطلب ہے تو قائد یعظم محمد علی جناب چونکہ انیس سو سنتیس سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر تھے تو قائد یعظم فرماتے ہیں قرن الالہی برش ڈاکٹر جنگی ان کو کہ ایک رات میں اپنے گھر میں پونچہ پیلس مومبائل کے اندر سو رہا تھا کہ مجھے ایک شخصیت خواہم دے انہوں نے آگے کہا علی اٹھو اور ایک الک ملک کی جستجو کرو بہنے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے کہا کہ تم آپ نے نبی کو نہیں پہچاندے اس جیسے یہ ثابت ہوا گئی ہے جو پیارا ملک ہے یہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں یہ اس شخصیت کا دیا ہوا تحفہ ہے جو پوری کل کائنات کی مالک ہے اور دوسری چیز سنیں یہ وہ ملک جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا اس کو کیسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ عطا کرنے والا بھی محمد جس کے سرکے میں ملے وہ علی اور جو حاصل کرے وہ محمد علی تو جس ہمارے جو سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کے نام کے دو اسے ہیں محمد اور علی تو جس کی جس ملک کا سیاسی آئیڈیل محمد اور علی ہو اس ملک کو کیسے کرنسان ہو جا تو یہ ملک الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے الحمدللہ ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ اور ایک آخری بات جو کہ آئندہ ہمارا منشور ہونا چاہیے ترانے میں چیز آتی ہے پانچ سر زمین کا نظام قوت و اخوت عوام یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ عوام کی قوت سے ہے اور پھر عوام کی اخوت سے اور قوت اور اخوت کو اگر ملا کر سمجھیں تو یوں سمجھ لیتی ہے کہ جب تک اخوت نہ ہو قوت نہیں بنتی اگر ہم نے اپنی اخوت پیدا نہ کی تو قوت نہیں بنے گی اور اگر اخوت کا مطلب ہے اتحاد آپس میں محبت ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت کرنے کے مادے کو اخوت کہتے ہیں اور اگر ہم متحد ہیں تو پھر ہم ایک قوت ہیں اور اگر ہم ایک قوت ہیں تو یاد رکھئے پوری دنیا ایک طرف آ جائے اس پانچ سر زمین کی ایک خواد کو ابھی زرے کو بھی نقصہ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے آنے والی جنریشن آپ لوگوں سے صرف ایک ہی التجاہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر فوکس دیں اپنی اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھا انسان بننے کی کوشش کریں اور ٹیچرز جو ہماری ہیں ان سے ان کے لیے گائیڈ لائن ہے انگلیس میں کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن is not information but it is formation یعنی جو تعلیم ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ اپنے information کو شیئر کرنے کا نام نہیں formation ہے آنے والی نسل کو بنانے کا نام استاد جو بناتا ہے اس کو استاد کلا دے آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ اور جنابی پرنسپل صاحب کازمی صاحب بنگل صاحب اور بی سے جتنے بھی ساتھی جنال بھائی سمس پیٹے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ گورنر مارل سکول کی زندگی کا شکریہ کون نے ہمیں ایڈوائٹ کیا اور ہمارے جو ہے ہمیں یہاں بہت زندگی بھائی میں ہمیں گا میں ہمیں گا ہمیں گے تو کوئی سمجھل تینکیو بہر میں اسلام سے کے سلام علیکم پارٹی سب جو پارٹی سب